اسلام علیکم آج کل کے موسم میں اگر آپ کو بخار ہے اور بخار کو ڈیلیشن دو سے دستن کے دنیاں ہے جس سمجھ شدید دردے ہو رہی ہیں آنکھوں کے پیچھے تقلیق ہو رہی ہیں اور اگر کسی اور بیمانی کی واضح آرامت نہیں ہے تو آپ ڈینگی کا ٹیسٹ رول کر رہے ہیں ڈینگی کا ٹیسٹ اقتدائی طور پر سی بی سی بی سی کی صورت میں کہہ جاتا ہے سی بی سی میں بسکلی دو چینے دیکھی جاتے ہیں ایک ٹیلیشن اور ایک پلیلیشن اور اپنے ٹیلیشن چار ہزار سے کم ہے اور اپنے ٹیلیشن اگر ایک لاکھ سے کم ہے تو آپ کو ڈینگی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے اب فرم اپنے قریبی ہیل سینٹر پہ جائیں اور ڈاکٹر سے بسکس کریں جب ٹیلیشن بھی کم ہو گیا اور ٹیلیشن کی ایک لاکھ سے کم آنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد اگر فیور پانچ دن سے زیادہ اور داس دن کے دنگان کا ہے تو وہ آئی چیم اور آئی چیچی کروائے داستا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیسی آگ بھی کروا سکتے ہیں ڈیپنڈنگ آن ڈی اویلیبیلٹی آف فسیلٹی کہ اگر وہاں پہ ایزلی ہو سکتا ہے تو پیسی آگ بھی کروائے داستا ہے بیماری کی شدت کی وجہ سے ڈینگی کو تین حصوں میں ڈیپنڈ کر سکتے ہیں مائلڈ موڈریٹ آن ڈیپنڈ سویلٹی تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے مائلڈ ڈینگی فیور میں یہ ہوگا کہ آپ کے پلیلرز کم ہوں گے ٹیلسی کم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ فیور اور جسم میں دردی ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیور، موڈریٹ و کے ساتھ فیور اس کے قدر پانی کو آپ کے پسلی کو جانتے ہیں اس سے ساتھ ساتھ فیوروب ہے سے مائلڈ ڈینگی اور اس قدر پانی 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 پنا ہے مائلڈ می tangent ہے ساتھ کے پریلے لیکیج بھی ہوگیا اور اس کے ساتھ ساتھ پیشن کو بلا پیشنہ وہ بھی ڈاؤر ہونے شروع جائے گا اس لازم سٹیج کو ہم کہتا ہے دینگی شاک سنٹروم یہ انتہائی کرٹیکل پرنیشن ہوتی ہے اور سیریس ہے اور آلویز نیٹ اڈمیشن اس وقت تک فیصلہ باد میں 99 کیسز اس سال میں کنفرم دینگی فیور کے پریزن کر ہوئے ہیں اور لازمانی فورنر میں چار کیسز تھے اگر کوئی پیشن انتہائی ایڈوانس ٹیج میں پریزن کرتا ہے تو اس وقت فیور کے ساتھ ساتھ مختلف سائج سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور اگر ایسا کوئی پیشن ہو تو اس کو ہمیشہ آپ ایس اون ایس پوسیبل اسی ترشیل کیر سپلیونٹ میں بجوائیں تاکہ اس کا پروپر علاج ہو سکے یاد رہے ڈینگی ایک سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہے اور اس کو ڈینگی سے ڈڈڈنا نہیں ڈینگی سے لڈنا ہے شکے موسیقی